سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں زمانت منظور کر لی سپریم کورٹ کا دس دس لاکھ کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دوران سما جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا سوال یہ ہے سائفر معاملے پر کس ملک دشمن کو فائدہ ہوا پروسیکیوٹر بولے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے یہ نہیں بتا رہے کس ملک کو فائدہ ہوا اس وقت بانی پی ٹی آئی کا نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں زمانت کی درخواستوں پر تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا بانی پی ٹی آئی نے دوسرے ملک کے فائدے کے لیے سائفر کو پبلی کیا ایسے شواہد نہیں فیصلے میں دی گئی ابزرویشنز ٹرائل کو متاثب نہیں کریں گی پی ٹی آئی زمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کوٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے جہاں زیب آباسی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جہاں زیب بتائے گا تحریری فیصلے میں کیا کہا گیا دیکھیں تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو سیکشن پانچ پین کی زیلی شک بھی ہے اس کے تحت جو سزا ہے وہ چودہ سال ہے اور چودہ سال کی جو سزا کے شک ہے یہ نتابل زمانت ہے جو دستیاب مواد ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بانی چیرمن نے سائفر کسی غیر ملکی غیر ملک طاقت کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا اور یقین کرنے کے لیے ایسی معقول وجہ ہمارے سامنے نہیں ہے ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ بانی چیرمن نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شک پانچ کی زیلی شک تین کے جرد کا ارتکاب کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ تاہم اگر شواہد مزید اس کے سامنے آئیں تو وہ اس طرف بھی جا سکتی ہے یعنی جو چودہ سال کی سزا ہے اس طرف بھی جا سکتی ہے اور ہائی کورٹ کا زمانت کا نہ دینا جو ہے وہ دستیاب مواد کے خلاف ہے اور ہائی کورٹ نے زمانت نہ دے کر حقائق کے برخلاف رائے دی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نہ صرف بانی چیرمن بلکہ شاہد مد قدیشی کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ جو زمانت کا جو حق ہے اس کو کسی بھی طور کے اوپر اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے نہ وہ ٹرائل میں داخیر کے حوالے سے اپنے اس زمانت کے حق کو غلط استعمال کر سکتے ہیں بلکہ کسی اور طریقے سے بھی اگر غلط استعمال کیا گیا تو ان کی یہ زمانت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی چھیک ہے جہاں سے باباسی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے